جمہو کشمیر اور ہریانہ کے بعد اب نمبر ہے ان راجیوں کا جہاں پر چناو ہونے ابھی باقی ہیں چناو آیوگ نے چناوی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے اور ایسے میں تمام رازدیتک پارٹیاں رنیتیاں بنانا شروع کر چکی ہیں کہ چناو کو جیتا کیسے جائے حالانکہ ہریانہ چناو اگر دیکھا جائے تو بڑے کاٹے کی ٹکر وہاں پر دو پارٹیوں کے بیچ دیکھنے کو ملی بی جے پی اور کانگریس پارٹی اور انے پارٹیوں کا بہت برا حال رہا تو اس چناو سے آگے کیا سبق لیں گی رازدیتک پارٹیاں یہ تو آنے والے سمیہ میں ہی پتا چلے گا لیکن بات آج ہم کر رہے ہیں جھارکھنڈ کی جن چناو جن راجیوں میں چناوی تاریخوں کا اعلان ہوا ہے ان راج میں ایک راج ہے جھارکھنڈ کا مہراشت کی خبر ہم لگاتار اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں اتر پردیش میں جن نو سیٹوں پر چناو ہونے مالے ہیں ان کی بھی جانکاری ہم اپنے درشکوں کو اپنے چینل پر بتا رہے ہیں جھارکھنڈ کی بات کر لیتے ہیں تو جھارکھنڈ کا تھوڑا سا آکڑا سمجھ لیجئے جھارکھنڈ ویدان سبھا چناو بات کریں سیٹوں کی 82 سیٹیں ہیں دو چرنڈ میں متدان ہوں گے پہلے چرنڈ کی ووٹنگ 13 نومبر کو دوسرے چرنڈ کی ووٹنگ 20 نومبر کو ہوگی اور ایسے میں اپنے درشکوں کو بتا دیں اس کے بعد نتیجے آئیں گے لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ نکل کر سامنی آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ کا کیا حال رہنے والا ہے کیونکہ چامپائی سورین کا ذکر کر لیتے ہیں جو چامپائی سورین بی جے پی کی طرف آئے ان کے آنے سے بی جے پی کو کیا بڑا فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی اور اہم بات میں اپنے درشکوں کو اس پروگرام میں اور بتاؤں گا اور ساتھی ساتھی یہ بھی بتاؤں گا کہ جھارکھنڈ کا چناف جیتنا بھی بی جے پی کے لیے آسان نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے سیوگی سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں سراج سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کا سراج جھارکھنڈ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو کئی بڑے چہرے وہاں پر پہلے سے موجود ہیں کئی بڑی پارٹیاں بھی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں اگر ہیمن سورین کی بات کرے تو وہ اس چناف کو جیتنے کے لیے جیزان ضرور لگائیں گے اور لگاتا ہم دیکھ بھی رہیں کہ پرچار پرسار بھی ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن چمپائی سورین کا مہیاں پر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیا چمپائی سورین کے بی جے پی میں جانے کے بعد کیا بڑا فائدہ بی جے پی کو جھارکھنڈ میں کچھ دکھتا نظر آ رہا ہے یا اس چناف کو جیتنے کے لیے وہ تمام ایسے کون سے مددے ہیں جن پر بھارتی جنتہ پارٹی کھیل سکتی ہے آج دیکھیں زہر سی بات ہے چمپائی سورین نے جس طریقے سے چناف کے موقع پر ہی انہوں نے پلٹی ماری اور زہر سی بات ہے کہ چمپائی سورین کو جھارکھنڈ کا ٹائگر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لمبے سمیں سے جھارکھنڈ کی راجنیتی میں مکھے بھومکہ میں تھے اور زہر سی بات ہے کہ جھارکھن موکتی مورچہ کے سب سے کہہ سکتے ہیں کہ بشواسی سب سے قریبی کہہ سکتے ہیں نیتہ مانے جاتے تھے اور ایسے میں اسی وجہ سے ہیمن سورین نے اپنی جو پتنی ہے ان کو سی ایم پت نہ سوپ کر انہوں نے چمپائی سورین کو سوپنا اچیت سمجھا جب وہ جیل میں گئے تھے ایڈی کی ریمانٹ پہ تھے اس وقت لیکن جس طریقے سے چمپائی سورین کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ بیانباجی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو سی ایم پت سے استیفہ دینا پڑے گا چمپائی سورین کو جو ہے لگتار کہہ سکتے ہیں للکارہ جا رہا تھا اور اس کا اثر زمینی طور پر ضرور دیکھنے کو ملا جیسے ہی ہیمن سورین دوبارہ مکھے منتری پت کے شپت لیتے ہیں یعنی چمپائی سورین استیفہ دیتے ہیں اس کے بعد سے جو ہے لگتار کعیاس لگائے جانے لے گی چمپائی سورین بھارتی جنتہ پارٹی میں آئیں گے اور وہ سچ بھی ثابت ہوا اور ضائع سی بات ہے کہ ان کا آدیوہ سی چھتروں میں کافی زیادہ پربہاب ہے بنگال کے ٹائگر وہ کہے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں لمبے سمیں سے جھارکھنڈ کی رہ نیتی میں ہیں اسی وجہ سے مانا جارہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے جھارکھنڈ ویدان سبہ چناؤں میں اور کئی نہ کئی چمپائی سورین کم سے کم آٹھ سے دس سیٹوں پر جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کہہ سکتے ہیں جیت دلاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آٹھ سے دس سیٹوں کا ذکر سیراز نے کیا ہے تو کیا آٹھ سے دس سیٹوں پر پکڑ ہے چمپائی سورین کی اس پر آگے ہم ضرور بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیجے کہ بی جے پی نے جھارکھنڈ چناؤں جیتنے کی رڑنیتی بنائی ہے وہ رڑنیتی ہے کیا کتنے سیٹوں پر چناؤں لڑے گی سہیوگی پارٹیوں کو کتنا اور کیسے موقع دیا جا رہا ہے بی جے پی انہتر سیٹوں پر چناؤں میدان میں اتر سکتی ہے جنتہ دل یونائٹیڈ کو دو سیٹ دی جا سکتی ہے آجسو آجسو یعنی کی آل جھارکھنڈ اسٹوڈینٹ یونین ان کے نو سیٹوں پر جو ہے وہ چناؤں میدان میں امیدوار نظر آ سکتے ہیں تو بات چراؤں پاسوان کی پارٹی کی بھی ایک سیٹ انہیں مل سکتی ہے جنتہ دل یونائٹیڈ یعنی کی جیڈیو جنہیں دو سیٹیں آفر کی جا سکتی ہے لیکن سوال سیٹ بٹوارے کو لے کر یہاں پر ہو رہا ہے اور کیا سیٹوں کا جو معاملہ ہے وہ فس جائے گا حل فلحل کے اگر بات کریں تو جب چراؤں پاسوان جھارکھنڈ گئے تھے تو اس دوران انہوں نے جو ریلی کی اس ریلی کے دوران انہوں نے کئی بڑی باتیں اپنے سماج کے لوگوں کے لیے کہی اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ میں دو منٹ میں جی ہاں کرسی کو لات مار دوں گا منتری پد چھوڑ دوں گا یہ چراؤں پاسوان نے کہا تو چراؤں پاسوان اگر اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو پھر جو سیٹیں انہیں آفر کی جا رہی ہیں اس سیٹ میں مان جائیں گے نہیں مانیں گے تو کیا سبھی سیٹوں پر امیدوار اتاریں گے سراج کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو اور چراؤں پاسوان کا کیا بڑا قدم جھارکھن میں دکھائی دی رہا ہے آج دیکھئے زائر سی بات ہے جس طریقے سے چراؤں پاسوان کو لگتار جھارکھن میں نظر انداز کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارا زائر سی بات ہے کہ انہوں نے پہلے ہی الٹی میٹم دے دیا ہے کہ اگر انہیں انڈیا سے بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ سبھی سیٹوں پر چناؤں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ساتھ بیہار میں بھی لگتار اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی انڈیا کے ساتھ چناؤں لڑتی ہوئی نظر آئے گی اگر سیٹوں کا بٹوارا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتے تو پھر وہ اکلے چناؤں لڑیں گے تو دیکھیں یہ سنگرش لگتار جاری ہے چراغ پاسوان ہو جی ڈیو ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی ہو مہاراشٹ میں بھی سیٹ بٹوارے کو لے کر لگتار بیان باجی ہے شروع ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھیں گھٹ بندن کے تحت جو پرمکھ مانگیں ہیں چراغ پاسوان کی اس پر بھی کہیں نہ کہیں چرچہ کرنا کافی زیادہ ہیں مجھا چراغ پاسوان کم سے کم آٹھ سے دس سیٹوں پر دعویٰ ٹھوک رہے ہیں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کو ایک سیٹ دینے پر رازی ضرور ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا چراغ پاسوان ایک سیٹ پر سہمت جاتاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اس لئے اور روکنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سیٹ دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے چراغ پاسوان کے تیور دکھائی دے رہتے ہیں یا چراغ پاسوان کی بھگاوت جس طریقے سے دکھائی دے رہی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ چراغ کو ایک بھی سیٹ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف بات کر رہے تھے اور تمام ایسے مدے جن پر انہوں نے سرکار کو گھیر کر کہیں نہ کہیں خود کے لئے بھی مشکلے کھڑی کر لی تو کیا چراغ پاسوان کو جو سیٹیں دی جا رہی ہیں بہت سوز سمجھ کر دی جا رہی ہیں زیادہ سیٹوں کی مانگ بھی یہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اگر زیادہ سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا اگر اتر پردیش میں بھی چلتا ہوں تو اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے کا فیصلہ کیا اپچناو کو لے کر نو سیٹوں پر امیدوار انہوں نے اتارے ایک جو سیٹ ہے وہ آر ایل ڈی کو دی ہے لیکن یہاں پر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو سیوگی پارٹیاں ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے میں سمٹاتی نظر آ رہی ہے تو کیا برا حال جھارکھن میں بھی نظر آنے والا ہے ان کی سیوگی پارٹیاں کی طرف سے یا اگر میں کہوں تو ان کی سیوگی پارٹیاں ناراض ہوتی نظر آئیں گی جیسے تو تر پردیش میں ہم نے دیکھا چاہے میں سنجے نسات کا ذکر کرلو انوپریہ پٹیل کا ذکر کرلو یا میں ذکر کرلو جو ہے جہن چودھری کا یہ تمام بڑے چہرے کہیں نہ کہیں ناراض دکھائی دیتے نظر آئے تو کیا کچھ ایسا ہی جھارکھن میں بھی دکھائی دے گا نتیش کمار کو لے کر چراغ پاسپاک کو لے کر جی دیکھیں بلکل یہ مہتپون سوال ہے جس طریقے سے اتر پردیش میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سیوگی دل ہیں وہ کہیں نہ کہیں لگتار بی جے پی سے سیٹو کی مانگ کر رہے ہیں اپچناو میں بھی لگتار سنجے نسات نے جس طریقے سے کہا کہ میں گرہ منتریاں مشاہ سے ملاقات کروں گا میں یو پی میں کسی بھی نیتر ملاقات نہیں کروں گا تو دیکھیں ایک چراغ پاسپاان بھلی انڈی اے کا حصہ ہے لیکن ان کی ایک الگ پارٹی ہے ان کی ایک الگ وچار دھارہ ہے اور زائد سی بات ہے کچھ مددوں پر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سہمتی نہیں جتائیں گے کیونکہ ان کا ایک الگ ووٹ بینک ہے ان کے مددے الگ ہیں تو مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے چراغ پاسپاان لگتار کچھ فینسلوں کا ضرور ویروت کرتے ہوئے نظر آئے چاہے وہ مسلم ووٹ بینک کو سادنے کا پریاس دلیتوں کا جو مددہ تھا خاص طور پر آرکچن کا اس پر بھی کہیں نہ کہیں بولتے ہوئے نظر آئے بھارت بند کا اعلان کیا تو مجھے لگتا ہے آنے والے سمیں میں اور بھی زیادہ چراغ پاسپاان جو ہے مشکلیں بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی پارٹی کا وستار زائد سی باتیں کرنا چاہتے ہیں ان کے پانس سانسد ہیں تو اس وقت تو وہ اور بھی زیادہ اپنی پارٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں پہ اور بھی زیادہ ان کی مانگیں بڑھ سکتی ہیں بہت بہت شکریہ اور دیکھئے سیراج نے یہ بتایا کہ سہیوگی پارٹیوں کا کیا حال جھارکھن میں رہنے والا ہے اور اگر ناراضگی سہیوگی پارٹیوں کی رہتی ہے بی جے پی کے اسطحات میں تو کہیں نہ کہیں حال اتر پردیش جیسا دیکھتا نظر ضرور آئے گا اس مدے پر آپ کی کیا رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں فیلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ